سر توشہ خانہ کی گھڑیاں آپ نے بیچی تھی شہدادکبر سار کاشیف میں نے تو آج تک آئے و آچ سے آگے کوئی گھڑی نہیں دیکھی تو میں کیسے توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچ سکتا تو بے واش دیکھ لیتے سر آپ کو کسی 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 گھڑی تو نظر آ جاتی بے واش اب دونوں میں نہیں رہی باری بھی سفید ہوگی یہ بتائیں کہ یہ جو آپ اس کا جسا آپ نے کہا میں نے سنا ہے اس کیس میں بھی کچھ سنا تھا یا کچھ سنا بھی نہیں آپ نے کس کیس میں یہ توشہ خانہ نہیں نہیں دیکھیں میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے دیکھیں میرے مجھے تو نیپ کی طرف سے صرف ایک سوال نامہ ملا کہ جی آپ نے گھڑیاں بکھوائی تو میں نے ان کو اس کا بھی جواب لکھ کے وہ بھی میں نے ٹویٹ کر دیا جواب لکھ کے یہی بیجا میں نے کہ خدا کے بندے ایک تھرڈ پارٹی والا بندہ کہہ رہا ہے جی کہ انہوں نے مجھے کہا کہ تم سے فلانا بندہ رابطہ کرے گا تو تم وہ گھڑی خرید لو تو آپ نے وہ کسی نے کہا کہ کتہ وہ جناب کان لے گیا تو آپ نے کتے کے پیشے بھنگنا شروع کر دیا خدا کے لیے پہلے چک تو رہو کان ادھر ہے کے نہیں ہے تو آپ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں آپ نے کہ سوال کی بیسیز کیا بھئی نہ میں اس بندے کو جانتا ہوں نہ میں نے کبھی اس سے کوئی رابطہ کیا ہے نہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے آپ کے پاس کوئی چیز تو ہو جس کی بیسیز کی میں بیسی پوچھا تھا مجھے یہ بتائیں کہ وہ آپ نے میں نکل پرسوں آپ کا ایک بیان دیکھا کہ فیصل وارڈا صاحب نے اختلاف کیا تھا لیکن وہ کچھ ٹوفی دے دی گئی یا کچھ کر دیا گیا اس سے مطلب کیا تھا آپ کا دیکھیں بات یہ ہے کہ فیصل وارڈا نے اس کیس میں میں دوبارہ بتا دوں میں اس سوال کیا کروں تین تاریخ کو جب کیابنٹ میں یہ ڈاکیمنٹ آیا فیصل وارڈا صاحب نے کہا میں نے اس پر تنقید کی تھی کہ یہ نہ آپ کا کیس بنے گا فیصل وارڈا ایک انتہائی جھوٹا شخص ہے اس نے کبھی بھی اس کابینہ کے جلاس کے اندر کوئی تنقید نہیں کی کسی شخص نے اگر کسی نے کوئی جوا دیکھیں کیابنٹ کے سارے فیصلے اٹھا کے دیکھ لیں جہاں پہ بھی کوئی کیابنٹ میمبر جو ہے وہ اس کسی چیز سے اتراز کرتا ہے تو اس کا اتراز یہ منٹس کے اندر لکھا جاتا ہے اس کے علاوہ آکے تین سال بعد یہ کہنا کہ جی میں نے اس فیصلے کے اوپر تنقید کی تھی یہ کوئی جواز نہیں ہے یہ کوئی بات نہیں ہے جو ٹوفی والی بات ہے وہ میں نے چونکہ جب فیصل وارڈا نے پہل دفعہ نیب کو جا گئے یہ بیان دیا تو میں نے مزاک کے طور پر ایک ٹویٹ کی تھی کہ فیصل وارڈا دودھ میں بیٹھ کے اپنے فیڈر میں دودھ پی رہا تھا کابینہ کے جلاس میں اور میں نے کہا بیٹا ٹوفی کھاؤ گے یہ لو ٹوفی لو اور یہاں دسخط کر دو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کابینہ کے اجلاس ایسے نہیں ہوتے کہ آپ نے کہیں دسخط کرنا ہوتا ہے ایک متحدہ فیصلہ ہوتا ہے وہ چیز وہاں پیش کی جاتی ہے نوٹ کے اندر لکھا ہوا ہے واضح طور پر وہ نوٹ نیب کے پاس موجود ہے وہ ڈی سیل ہو چکا ہے کوئی بھی بندہ اس کو جا کے دے یہ ایکسس ٹو انفرمیشن کی درخواست اور ریلیز کروائیں اس نوٹ کے اندر صاف لکھا ہوا ہے کہ جو ایگریمنٹ ہم نے سائن کرنا ہے وہ ساتھ لف ہے وہ ساتھ اٹیچ ہے تو بندہ لفافے کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہاں بندہ لفافہ کہاں سے آ گیا ہر کابینہ کے ممبر کے سامنے میز کے اوپر وہ رکھا جاتا ہے جب آپ اس کو سمری کو پروف کرتے ہیں کیابنٹ سیکٹری وہاں موجود ہے اس نے منٹس ریکارڈ کیے ہیں اپروول کے بعد اس نے وہ کہتے ہیں جی خفیہ معاہدہ کاپی نہیں تھی وہ کاپی ہی تو سیل کی تھی انہوں نے اور جو شباہ شریف کی حکومت نے آگے دی سیل کر کے نیب کو دے دی اب وہ کاپی نیب کے پاس موجود ہے وہ چار کے چھے صفوں کا ایگریمنٹ ہے جس کے آخر میں میرے دسخط ہوئے ہیں یہ بتائیں آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب اچھے آدمی ہے جنرل باجوا صاحب کے ساتھ مسئلہ ہے یہ آپ کو اتنے سالوں بعد میاں صاحب میں اچھائی کیسے نظر آئی دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ اتنے سالوں بعد مجھے کوئی اچھانک اچھائی نظر نہیں آئی میں دو ہفتہ پہلے کسی ایک جگہ کسی کے پرائیوٹ جگہ پہ ایک میہ فلم میں گیا تو وہاں پہ میں نے ٹویٹ بھی کی ہے دو صحافی نمہ انسان آئے تھے بلکہ انسان بھی میں نے لکھا صرف لکھا صحافی نمہ کیونکہ وہ وہی ہوتا ہے تو میں نے کہا بھائی میں تو بڑے کنارہ کشی کر کے بیٹھا ہوں تو میں نے کہا جیسے آف دا ریکڈ بات کر لیتے ہیں میں نے کہا جہاں بیٹھیں آف دا ریکڈ میں نے ان کو کیا کہا میں نے کہا جی شباہ شریف تو بالکل لیٹ گیا ہے بیٹھ بھی نہیں گیا لیٹ گیا ہے اس کے مقابلے میں نواز شریف بڑا اچھا انسان ہے کم از کم بردی والوں کا تو اس کانٹیکسٹ میں کہا تھا وہ بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں بڑھ گئی کہ جی شہزاد اکبر صاحب نے موہ کا ذائقہ بدل لیا کسی نے کیا ٹویٹ کی کسی نے کیا کی اب دیکھیں پاکستان کے میڈیا کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے اتنی انفورچنیٹ بات ہے اور گن آنے والی بات ہے کہ آج چالیس دن ہونے کو آگے ہیں کہ شہزاد اکبر کا بھائی اٹھایا گیا ہے سرکاری لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے ان کے قبضے میں ہے وہ خبر نہیں ہے شہزاد اکبر نے لنڈن میں کہا دیا ہے نوازشتی وچھا آدمی ہے بہت بڑی خبر ہے فلیش ہو رہی ہے پھلا دو بات کرو پوچھو اس سے وہ مو کا ذائقہ بدل گیا یار آپ یہ یہ خبر ہے یہ آپ کے صحافتی اقدار ہیں آپ اکاؤنٹیبلیٹی اور ٹرانسپرنسی کی بات کرتے ہیں آپ مجھ سے سوال ہی نہیں کر سکتے کیونکہ میں نے تو دیکھ لیا ہے کہ آپ کے ہاں کتنی انڈیپینڈنس ہے آپ یہ بات ٹھیک ہے آپ کو آج اگر پتا چلا یہ تو پھر تو کیونکہ اس دور میں بھی آپ کو جب فیور دیا جا رہا تھا تو اب بھی یہی تھا اٹھو میلٹک پریس جو آتا نا جو بھی حکومت ہوئی سافیوں پہ نہیں آتا کاشف یہ بات نہیں ہوتی میں کہتا ہوں کہ نظام کے اندر ایسے لوگ موجود ہونے چاہیے اس وقت جب مطیولہ جان کو ادارے اٹھا کے لے گئے تھے تو میں عمران خان صاحب کے پاس گیا تھا اور میں نے کہا جی آئی جی کمرے کے بار کھڑا ہے یہ لوگ اٹھا کے لے گئے گئے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اور خان صاحب نے اسی وقت کہا تھا اس کو فوری طور پر ریلیز کیا جائے یہ بتائیں سر آج کام کے اندر ایسے لوگ موجود نہیں ہیں